موسیقی روحانی علاج رابطے کے لئے فوری ڈائل کیجئے 034-5499-242 نادان کوئی سباتک بلکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا جادو کا دوسرا حصہ جادو کے دوسرے حصے میں ہم جادو کی اقسام اس کے طریقے اس کی علامات اور جادو کی حرمت پر شرع احکامات اور حدیث بیان کریں گے اب ہم جادو کی اقسام بیان کرتے ہیں علماء متقدمین نے جادو کی مختلف اقسام بیان کی ہیں حوالاجات کے طور پر دو حضرات کی بات کرتے ہیں امام راضی رحم اللہ نے جادو کی آٹھ اقسام بیان کی ہیں اور تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود بغدادی صاحب نے ان کی انیس اقسام بیان کی ہیں لیکن جادو محض ان انیس اور ان آٹھ اقسام پر منحصر نہیں اور نہ ان حضرات نے اپنی کتب میں محض انی اقسام کو نکل کر کے یہ باور کرایا ہو کہ جادو کی صرف یہی اقسام ہیں ہم اپنی تحقیق کے مطابق جادو کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس میں ناظرین ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں جادو کی اقسام کو اگر ہم پہلے حصے میں تقسیم کریں بالحاز رنگ تو جادو کی دو اقسام بنیں گی پہلی قسم جسے ہم کالا جادو کہتے ہیں کالی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو شیطانی قوتوں کی مدد سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے یا کالی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو تمام منفی کاموں کے لیے کیا جائے اور جادو کی دوسری قسم صفید جادو کہلائے گی صفید جادو سے مراد وہ جادو ہے جو کسی کو نفع پہنچانے کے لیے کیا جائے یا صفید جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو تمام مسوت کاموں کے لیے کیا جائے اس کے بعد اگر ہم جادو کو دوسرے سے یعنی بالحاز انا سے تقسیم کریں تو یوں جادو کی چار اقسام بنے گی پہلی قسم آجسی جادو ہوگی آجسی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جس میں جنات و شیعتین سے مدد حاصل کی جائے اور ان کو کام کے لیے کہا جائے اور جادو کی دوسری قسم وہ جادو ہوگی جسے ہم بادی جادو کہتے ہیں بادی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جن میں ان اروحہ سے مدد لی جاتی ہے جو بدی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں اس کے بعد آبی جادو ہوگا جو تیسری قسم بنتی ہے آبی جادو سے صفلی موقعات کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے اور اناصر کے تبار سے چوتھی اور آخری تقسیم جو ہوگی وہ خاکی جادو کی ہوگی خاکی جادو میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ہم ذات سے کام لیا جاتا ہے تیسرے اور آخری حصے میں اگر ہم جادو کو اثرات اور مقاصد کے تبار سے تقسیم کریں تو یوں جادو کی اقسام بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں ہوں گی لیکن ہم آپ کی اور اپنی سہولت کے لیے جادو کو مزید تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں پہلی قسم حب و تسخیر یعنی پیار و محبت پیار و محبت سے جو بھی جادو کی اقسام بیان کی جائیں گی وہ اسی زمرے میں آئیں گی اور دوسری تقسیم حب و تسخیر کے بعد بغز و اداوت یعنی دشمنی اور اداوت یعنی جدائی کے لیے جو بھی جادو کیا جائے گا یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دوسری تقسیم میں آئے گا اور تیسری تقسیم ہم متفرق جادو کی اقسام بیان کریں گے اب ہم پہلی قسم یعنی حب و تسخیر کی بات کرتے ہیں حب و تسخیر کے اندر کسی بھی شخص کے دل و دماغ کو کنٹرول کر کے جادو کے ذریعے اس سے کوئی بھی کام نکلوایا جائے تو وہ اس پہلی قسم کے اندر شمار کیا جائے گا اس کی ایک مثال کہ کسی بھی مرد یا عورت پر جادو کر کے اس کو پسند کی شادی کے لیے رازی کرنا یہ پہلی قسم میں شمار ہوگا اور اس سے متصل اگر اس کے والدین بہن بھائیوں یا کسی اور عزیز کو جادو کے زور پر رازی کرنا اور ان کے دل و دماغ کو کنٹرول یعنی کابو کر کے متعلقہ کام اور شادی کے لیے رازی کرنا وہ بھی اسی قسم میں شامل ہوگا اور اس کے بعد اگر میاں بیوی کے اوپر اس طریقے سے جادو کروانا کہ میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہ دیکھ سکے یا عورت یہ چاہے کہ میاں کو میں جادو کے زور پر اپنا غلام بنا لوں تو وہ بھی اسی قسم میں آئے گا یا پھر میاں یہ چاہے کہ میں جادو کے زور پر اپنی بیوی کو اپنی غلام باندی نوکرانی بغیرہ بنا لوں تو وہ بھی اسی قسم میں شامل ہوگا اس کے بعد اگر جادو کی ایک اور قسم بیان کی جائے جس میں کسی کا دل حاصل یعنی جادو کے زور پر اس کے دل کو کنٹرول کر کے اس کو گناہ کبیرہ کے لئے راضی کیا جائے یا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کیا جائے تو وہ بھی اسی قسم میں شمار ہوگا اس کے بعد جادو کی ایک اور قسم جو عام طور پر عمراء و صلاتین کے لئے کیا جاتا ہے کہ جس میں مالدار اور حکمرانوں پر جادو کر کے ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم ایک اور قسم بیان کریں جس میں عمومی اور خصوصی تسخیر کی جاتی ہے لیکن عام طور پر یہ جادو وہ زراعت کرواتے ہیں جو عطبہ حکمہ ڈاکٹر اور تاجرہ زراعت ہوتے ہیں وہ اس طرح کا جادو کرواتے ہیں کہ ان کے کلینک پر ان کے دواخانے پر اور ان کی دکان پر لوگوں کا گاہ کا حجوم لگا رہے اور ان کی آندنی چلتی رہے غرض معلوم یہ ہوا کہ حب و تسخیر یعنی پیار و محبت اور کسی کے دل دماغ کو کنٹرول اس طریقے سے کرنا کہ جادو کے ذریعے وہ ان سے اپنا کان نکلوا سکیں تو یہ ساری اقسام جادو کے اس حب و تسخیر کی قسم میں شمار ہوں گی اب جادو کو اگر اثرات اور مقاسد کے لحاظ سے ہم تقسیم کریں دوسری قسم میں یعنی بغز و اداوت میں تو اس کی یوں اقسام بنیں گی حلاقت کا جادو یعنی جادو کی یہ وہ قسم ہے جو شدید ترین اور سخت ترین شمار کی جاتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کی جان دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جادو کی وہ قسم جس میں کسی بھی شخص کو عمومی طور پر بیمار کر دیا جاتا ہے یعنی بیماری کا عمومی جادو اس جادو میں ایک انسان ایک بیماری اس کی ختم نہیں ہوتی اور دوسری بیماری اس کو آگ گرتی ہے یہ بیماری کا عمومی جادو کہلاتا ہے جبکہ ایک جادو بیماری کا خصوصی جادو کہلاتا ہے کہ جس میں کسی شخص کو مصہور یعنی جادو سے متاثر شدہ شخص کو مقصود بیماری کے اندر متاثر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے کسی ایک خاص حصے کو یا خاص عزو کو مفلوج کر دیا جاتا ہے اور وہ حصہ یا وہ عزو وہ مفلوج ہو جاتا ہے یعنی بیکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں بندش کی جاتی ہے رشتوں پر اس میں اگر عورت پر کی جائے تو اول تو اس کے رشتے آتے ہی نہیں اگر رشتے آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کی طرف سے مسوط جواب یعنی گھر والوں کی طرف سے اور رشتہ بیجنے والوں کی طرف سے مسوط جواب نہیں ملتا جس کی وجہ سے عمریں بیچ آتی ہیں اس کے علاوہ اولاد کی بندش پر بھی جادو کیا جاتا ہے اول یہ تو مرد اور عورت دونوں پر کیا جاتا ہے لیکن بعض دوہ کسی ایک فریق یعنی مرد پر یا پھر صرف عورت پر کیا جاتا ہے لیکن دونوں پر ہو یا کسی ایک پر ہو تو جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تو اولاد کی نعمت سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی وظیفہ زوجیت کی بندش اگر یہ جادو مرد یعنی خوان پر ہو تو مرد یعنی خوان اپنے بیوی کے قابل نہیں رہتا اور اگر یہ جادو بیوی پر ہو تو بیوی باوجود سکتی کے مرد یعنی اپنے خوان کے قریب نہیں جا پاتی اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں عورتوں کے مقصود امراض کے لئے جادو کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مقصود امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں کسی بھی کام کی بندش کی جاتی ہے یعنی کسی کو کام سے روکنے کے لئے اس کے کام کاروبار اس کی نوکری ملازمت یا اس کی عورتے کے اندر ترقی کو روکنے کے لئے بندش کا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہنرمن باس صلاحیت اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کہیں بھی نوکری ملازمت نہیں ملتی اور اگر کہیں مل بھی جائے تو وہ زیادہ اثر تک کارامت یعنی وہ چل نہیں پاتے اور اس کو اس نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ انسان در بدر کی ٹھوکنے کھاتا رہتا ہے اس کے بعد جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں قسمت پر بندش کی جاتی ہے یہ جادو ہلاکت کے جادو کی طرح بھی اپنا سخت ترین اثر دکھاتا ہے یعنی اس جادو میں نہ صرف یا قسمت پر بندش کی گئی تو اس کے کام کاروبار میں نہ صرف نقصان ہوگا رکاوٹیں آئیں گی بلکہ اس کے کام میں اتنا نقصان ہوگا کہ وہ انسان بالکل موت کے کنارے پر جا کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ نکامی کی وجہ سے خودکشی کو زیادہ پسان کرے گا مطلب یہ قسمت کی بندش کا اس کے علاوہ ایک جادو کی وہ قسم ہے جس میں دین سے انسان کو دور کیا جاتا ہے جادو کی یہ قسم اگر اخروی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شدید ترین قسم ہے کہ دنیا کے باقی جو اقسام ہے جادو کی اس میں تو دنیاوی نقصان ہوتا ہے جبکہ دین سے دوری کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا اگر جادو اپنا برپور اثر دکھائے اور برپور وار اس کا سامنے آج ہے تو انسان کے موز سے بعض دفعہ کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے اور انسان ایمان کی نعمت عزمہ سے محروم رہ جاتا ہے اور جادو کی ایک والدین کے درمیان یا کسی بھی دو رشتداروں کے درمیان جدائی کروا دی جاتی ہے جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے اور جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں نفرت کا جادو کیا جاتا ہے اس جادو میں جدائی تو نہیں ہوتی لیکن یہ جادو عمومی طور پر اہل خانہ کے لئے کیا جاتا ہے کہ بین بھائی رشتدار آپس میں اہل خاندان کمبہ آپس میں جب ایک جگہ گھٹے رہ رہے ہوں تو وہاں پر یہ جادو کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کی آپس میں ادعوت یعنی دشمنی یا جدائی تو نہیں ہوتی لیکن روزانہ کے ایسے مسائل ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تک بن جاتے ہیں جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں دماغ کو جادو کے ذریعے متاثر کیا جاتا ہے اور اس میں اول تو یاداش بلکل کمزور ہو جاتی ہے اور اگر اس میں اثرات زیادہ مرتب ہو اور اس کی وجہ سے گشی کے دورے پڑھنے شروع ہو جائیں اور ایک انتہاں انہیں پر یاداش بلکل کمزور ہو جاتی ہے اور بلکل ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان پاگلوں جیسی حرکات شروع کر دیتا ہے اس کے لابہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں ہر وقت ایک انجانہ سا خوف محسوس رہتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا یا میں خود کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گا یا مر جاؤں گا یا جادو کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں انسان کا اکثر اوقات یا بار بار ہونے کو دل چاہتا ہے یا انسان تنائی پسند ہو جاتا ہے کہ اس کو گبراد محسوس ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی دنیا سے وہ ایک دنیا بسا کر رکھے جہا پہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں مکان کو جگہ کو یا کسی علاقے کو جادو کے زور پر برباد کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس جگہ پر اس مکان میں کوئی ریائش پذیر نہ ہو سکے اور وہ جگہ ویران ہو جائے اور یہ جادو بعض وقات انسانوں کے لئے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ایک گھر خالی کریں بعض دوسرے بعض دوسرے تیسرے گھر وہ خانہ بدوشوں کی طرح ہی زندگی گزار رکھتے رہیں جادو کی ایک اور آخری قسم جو اس بغضو دعوت کے زمرے میں آئے گی جو جادو جانوروں پر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور بھی تران تران کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں اکثریت کی اموات ہو جاتی ہیں مر جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کے دودھ کے اندر کمی ہو جاتی ہے اور وہ دودھ نہیں دے پاتے اور ان کے جوڑوں میں یا مختلف اقسام کے ان کے پھوڑے نکل آتے ہیں اور ان کے اندر بعض اوقات وہ کیڑے بھی پار جاتے ہیں یہ ساری اقسام جتنی بھی ہیں یہ وہ اقسام ہیں جو بغز و عداوت کے اندر شمار ہوتی ہیں اب ہم جادو کی آخری یعنی تیسری متفرق اقسام بیان کرتے ہیں جادو کے ذریعے جادو کا علاج پہلے سے مجود جادو کو ختم کرنے کے لیے مزید ایسا جادو کرنا جس کی وجہ سے پہلے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں اور اس کی وجہ سے مزید جادو کر کے اس کو ختم کیا جائے جادو کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جس میں نظر بندی کی جاتی ہے اس میں اصل چیزوں کی معیت تو تبدیل نہیں ہوتی لیکن جادو کے بل بوتے پر ان کی معیت تبدیل نظر آتی ہے جیسے فیرون کے جادو گروں نے رسیوں کو سام بنا کر جادو کے بل بوتے پر پیش کیا اور جادو کے ذریعے ایک اور قسم وہ ہے جس میں کسی کو ذاتی فائدہ پنچانے کے لئے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے جیسے کسی کی نوکری یا رشتے کی بندی ختم کر کے اس کو نوکری یا رشتے کے لئے مطلب اہل بنا دینا کہ اس کا رشتہ کسی جگہ پر تہہ ہو جائے یا کسی کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ ختم کر دی جائے یا کسی بھی شخص کو فائدہ پنچانے کے لئے کوئی بھی عمل ہوگا تو وہ ذاتی فائدے کی ایسی سے اس قسم میں شمار ہوگا اور جادو کی ایک اور اور آخری قسم جو اس سے تعلق رکھتی ہے کہ جادو کی وجہ سے ایسے حیران پن کامالات دکھانا کہ جیسے بابل شہر کے اندر نمرود کے زمانے میں اس کے دربار میں چھت سہری تلسمات منا رکھے تھے اس جادو میں بھی عمومی طور پر نظربندی کا جادو ہی کیا جاتا ہے لیکن بعض خصوصی طور پر ایسے مہیر العقول کا مالات دکھائے جاتے ہیں جو جادو کی وجہ سے اصل ان کی ماخذ یعنی جادو ہی ہوتا ہے